آگئے کھل کے سامنے کردار کون کس کا جہاں نے گئے اسلام علیکم یا علی مدد حق حیدر مومن آج اس وقت میں موجود ہوں شاکت صاحب کے پاس جن کا جو سابقا مضرب تھا وہ اہل سنت تھا تو انہوں نے مکتب آل محمد کا راستہ اختیار کیا تو اس وجہ سے میں اس کے پاس آیا اور میں نے چاہا کہ ان سے پتہ کرو ان سے پوچھوں کہ بالآخر وہ کون سی وجہ ہے کون سی حقیقت ہے جس نے انہیں مجبور کر دیا کہ انہوں نے مکتب آل محمد یعنی شیعہ اسنا آشا کا راستہ اختیار کیا ہے تو آئیے اس لحاظ سے سنتے ہیں شاکت صاحب کا بیان کہ وہ بالآخر شیعہ ہوئے تو کس طرح ہوئے کس چیز نے انہیں شیعہ بننے پر مجبور کر دیا جی شاکت صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مومنین یا علی مدد اللہم صلی اللہ وحمد وعال محمد مرشد میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے زہمت کی اور میرا انٹرویو لینے کے لئے ساج کی بات کے لئے آپ روانہ ہوئے میرے پاس پہنچے تو میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں میں جس بات پر شیعہ ہوا وہ صرف ایک بات ہے حق کے سیدہ میں آل محمد سے مودد اور محبت پہلے بھی رکھتا تھا اور اب تو انشاءاللہ علی نے بلا لیا ہے تو اب تو بی بی کے جو ساج پہ تھی میں اسی جگہ پہ اسی مذہب پہ ہوں اور جو زیادی مجھے بات جو مجبور کیا ہے شیعہ ہونے کے لئے وہ جناب سیدہ کا فدق جب میں نے تمام بحثین زاکرین پہلے بھی یہ بات سنتا تھا زاکرین سے کہ بی بی حق مانگنے گئی بی بی حق مانگنے گئی تو میں اس پہ توجہ نہیں ڈالتا شہید ملت علام ناصر عباس کی جب میں نے مجالے سنی تو اس نے بی بی کا جو حق پڑھا جناب مولانا محمد اسمیل صاحب اس کی میں نے تقریریں زاکروں سے سنی میں نے دیکھا تو نہیں تھا تو مبلغ عاظم جو بی بی کے حق کے لئے آواز اٹھائی جو جو بھی شہید ہوئے ہیں فاضل علوی صاحب عرفان عدر عبدی صاحب زیادہ من کنفیوز علام ناصر کی بات بھی ہوا اس نے مجھے بی بی کا حق جس طریقے سے بتایا اور میں نے سنا کہ میرے دل میں ایک اندر ایک تڑپ اٹھی کہ کہاں محمد کی بیٹی کہاں اس کے نوکر بی بی حق مانگنے گئی اور بی بی کو خالی موڑا گیا اس بات پہ مجھے بہت ہی میں غمزدہ ہوا اور میں یہ قرآن سر پہ رکھ کر کہتا ہوں جناب سیدہ کال بھی سچی تھی اور جناب سیدہ آج بھی سچی ہے اور میرا مذہب وہی ہے جو جناب سیدہ نے بتایا ہے اور انشاءاللہ ہم چار بھئی ہیں چار بھئی ماتمی ہیں اور میرا والد بھی بعد میں شیع ہوا اور میرا پورا گھرانہ اس ٹیم مذہب آل محمد پہ قیم ہے اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی قیم رہیں گی کیونکہ محمد و آل محمد جو مذہب ہے وہ حق ہے اور سچ ہے تو میں مرشد اس وجہ پہ شیع ہوا فقط بات حق کے سیدہ باغ فدد فدق جو بی بی کا تھا اسے نہیں دیا گیا تو میں نے تقریریں سنی چند میری انشاءاللہ تعلیم بھی ہے دس میٹرک میں نے کی ہوئی ہے میں نے کچھ مطالعہ آپ بھی کیا ہے کتابیں دیکھی ہیں تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بی بی سچی تھی کال بھی سچی تھی آج بھی سچی تھی اور جتنے بھی اس زمانے میں لوگ ہیں اس بات کو سمجھیں کہ رسول کی بیٹی آخر ہم نے مرنا ہے محمد مصطفیٰ کی کچھری میں ہم نے پیش ہونا ہے تو رسول کے سامنے ہونا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے جب حق کی بات کا پتہ چال گیا تو ہم کیا جواب دیں گے محمد کو بے شک کہ محمد پوچھ لے ہم سے کیا میری بیٹی گئی تھی دربار میں آپ نے سنا تھا عالموں سے سنا تھا کتابوں میں بھی بات لکھنے والے لکھ گئے اور ہاں ایک بات اور کرنا چاہوں گا مرشد مولانا محمد عساق صاحب اس کا یہ کلیپ میں نے دیکھا اس کے اوپر سوال کیا گیا کہ یہ شیعہ لوگ جو ہیں یہ صحابہ کو کیوں نہیں مانتے ہم کسی صحابی کے دشمن نہیں ہیں ہم صحابہ کے نوکر ہیں ان صحابہ کے جو وفادار ہیں ان صحابہ کے جو محمد و آل محمد پہ جنہوں نے جانے قربان کی ہیں ان صحابہ کے ہم نوکر ہیں ہم کسی صحابی کے دشمن نہیں ہیں ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں جو بی بی کا دشمن ہے جو کوئی بھی ہو ہم اس سے ہمارا کوئی لینہ لینہ نہیں ہے جزاک اللہ جیہا اور ولایت علی پہ ایک بات کرنا چاہوں گا مرشد میں بسم اللہ کہ ابھی ایک بحیث شروع ہو گئی ہے کہ علی پڑھنا ہے نہیں پڑھنا میں ایک چھوٹا سا ایک بلکل چھوٹا سا آزادار ہوں کہ میرے ایک بات ہے کعبے کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں مرشد جی بے شک ٹھیک ہے کعبے کی طرف تو جس کو علی سے بغز ہے وہ دوسری طرف مسلح کر لے بے شک کعبے کی طرف نماز موں کر کے پڑھتے ہیں ان کو بتا نہیں ہے کہ کعبے میں علی آئے ان کی نماز اب باطل نہیں ہوتی جب خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ میں علی آئے وہ مولا کے آنے کی جگہ ہے تو اس طرف یہ جب مسلح بچھا کے سجدہ کرتے ہیں تو نماز پھر نہ پڑھیں اس طرف تو علی سے اتنا بغز ہے تو نماز نہ پڑھیں اس طرف ٹھیک ہے مرشد یہ ولایت علی میں آپ سید ہو ہمارے حق میں دعا کرنا یہ سلسلہ آزاداری میری نسل میں قیم رہے اور آخر میں یہ پھر قرآن میں سر پہ راکھ کے کہتا ہوں جس بات پہ میں شیعہ ہو وہ حق سیدہ آئے پہلے مذہب میرا اہل سنت تھا اب میں مذہب آل محمد پہ انشاءاللہ قیم ہوں اور قیم رہوں گا والسلام ماشاءاللہ اور ایسا عقیدہ کہ شاید ہم بھی ان پر فخر محسوس کیا کرتے ہیں تو دعا ہے مالک شوقع صاحب کو اپنی امان میں رکھے عبادر شاہد رکھے اب شوقع صاحب ایک اور جملہ کہنا چاہا رہے ہیں تو آئی ذرا یہ بھی سنتے ہیں مرشد تمام لوگ عبادت کر کے تمنا جنت کی رکھتے ہیں بے شفت تو میں ماتمی ہوں ازادار ہوں مولا کا ہمیں جنت کی پروانی ہے ہمارے سرداروں کی جگیر ہے ہمیں جنت کی تو پروانی ہے نوکر جتنا بھی گندہ ہو تو مالکوں کو پسند ہوتا ہے مالکوں کو پیارا ہوتا ہے کوئی تو ایسی چھوٹی سی خوبی ہماری محمد و آل محمد دیکھ لیں گے تو ہمیں جنت کی پروانی ہے جنت ہمارے سرداروں کی جگیر ہے جنت ہمیں مولا علی نے دینی ہے حکم نبی سے دینی ہے جنت حسن حسین کی ہے تو جنت 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 یہ ہمارے ازاداروں کی آئے ہم ماتمی کو آئے ہم حسین کے ماننے والوں کی آئے اور حسین کے رونے والوں کی آئے بے شرط و السلام مرشد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور دعا ہے مالک اس طرح کے جتنے بھی لوگ رہ راست پہ آئے انشاءاللہ بہت سارے اور بھی دوست ہیں ان کا بھی ہم انٹریویو لیں گے اور آپ کے سامنے وہ بھی حقیقت لائیں گے کہ بلاخرونہ کسیز نے شیعہ ہونے پر مجبور کر دیا ہے تو دعا ہے اس طرح کے تمام مومنین کو مالک اپنی حفظ وان میں رکھے عباد و شاد رہیں و السلام جائلی مدد حق حیدر